حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال شریف کا وقت آیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پہران مبارک ہم کس کو دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عویس قرنی کو چنانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال شریف کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی مرتدہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا پہران مبارک لے کر یمن آئے اور لوگوں سے دریافت کیا یہاں قرن کا کوئی شخص ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے حضرت عمر اور حضرت عویس قرنی کو خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے نہیں جانتے ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص آبادی سے دور باہر جنگل میں رہتا ہے اور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اسی کے پاس لے چلو چنانچ حضرت عمر اور حضرت علی کو وہاں لے جایا گیا یہ دونوں بزرگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عویس نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھ گئے حضرت عویس نے جب نماز ختم کی تو حضرت عمر اور حضرت علی نے سلام کیا اور حضرت عویس قرنی نے جواب انعیت کی پھر جب حضرت عمر نے نام دریافت کیا تو حضرت عویس نے بتایا کہ میرا نام عویس ہے پھر جب حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا دائنہ ہاتھ دکھاؤ تو آپ نے اپنا دائنہ ہاتھ دکھائی حضرت عمر نے وہ نشانی دیکھی ان کے دائنہ ہاتھ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور وہ نشانی دیکھ کر حضرت عمر اس کو بوسا دیا اور فرمایا کہ مبارک ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اپنا پہران مبارک آپ کے واسطے بھیجا ہے اور وسیعت کی ہے کہ میری عمت کے واسطے وہ دعا کریں حضرت عویس رضی اللہ تعالی نے یہ پیغام رحمت سن کر عالم وجد میں آگئے اور یہ پہران مبارک لے کر ایک طرف فاصلے پر چلے گئے اور سزدہ میں گر کر دعا کرنے لگے کہ اے عشق و محبت کے بنانے والے اے اپنے حبیب کے چاہنے والے تیرے محبوب نے اپنا جامعہ پاک مجھ شیفتہ و شایدہ فقیر بے سرو ساپا کو بھیجا ہے اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے آواز آئے کہ ہاں پہنو ارز کیا اے میرے مولا اے غفور الرحیم میں اس پہران مبارک کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی کل امت کو بخش نہ دے ارشاد ہوا ہم نے چند ہزار کو بخش دیا ارز کیا الہی سب امت کو بخش دے ارشاد ربانی ہوا کہ جس قدر اس پہران مبارک کے دھاگے ہیں اس سے دگنے سگنے کو بخش دیا کیا ہی جب تک ساری امت کو بخش نہ دے گا میں یہ پہران نہ پہنوں گا رب کی طرف سے ندائی کہ میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا اور پھر حضرت عویز کرنی کہتے ہیں کہ رب قدیر میں تو سب کچھ آتا ہوں اسی طرح راز و نیاز کی باتیں ہو رہے تھی کہ اسی حالت میں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے آئے آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کیوں آ گئے میں پہران ہرگیز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہ لیتا پھر آپ نے اس پہران مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری شفاعت اور اس کی پہران مبارک کی برکتوں سے بنی ربیہ اور مزر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر بخش دی گئی پھر حضرت عویز فرت مسررت سے رونے لگے حضرت عویز کی یہ شان اور یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی بھی رونے لگے اور پھر حضرت عویز سے دریافت کیا کہ باوجود اس غلبہ شوق اور ولالت اشتیاق دیدار جمال محبوب سے کون سا سبب معنی ہوا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کی حضرت عویز نے جباب دیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے حضرت عویز نے فرمایا اگر تم نے دیکھا ہے تو محبوب کا جمال جہاں آرہ دیکھا ہے تو فرمائیے کہ جب محبوب پاک کے وہ اب روئے پاک آپس میں ملے ہوئے تھے یا پھر کشادہ تھے اتفاق دیکھئے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت اس کا جباب نہ دے سکے اور حضرت عویز قرنی رضی اللہ عنہ نے اب روئے پاک کی پوری پوری نورانی تصویر کیچ کر بتا دی کہ وہ اس طرح ہے اور فرمایا کہ اگرچہ با ظاہر خدمت اقدوس میں حاضر نہیں ہوا مگر جلوہ محبوب کسی وقت مجھ سے دور نہ رہا حضرت عبیس رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے آپ اگرچہ با ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ سے مشرف نہیں ہوئے لیکن جس عشق و محبت کی بدولت باطئی آنکھوں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرہ سے مشرف ہو چکے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت اور باطنی آنکھوں والے کے سامنے حاضر و ناظر ہیں اور در حقیقت یہی ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے